دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فیزہ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہانیہ بھی فارس کو پسند کرتی ہے اسی لئے جب دانش فیزہ سے کہتا ہے کہ ہانیہ اور فارس کی شادی ہو جانی چاہیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے تو فیزہ راضی ہو جاتی ہے اور اپنے بابا سے ہانیہ اور فارس کے رشتے کی بات کرتی ہے دوسری طرف ساد اور آئیزہ کے درمیان بدگمانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں اور آخر کار ساد اپنے ڈیڑ کی وجہ سے آئیزہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے جبکہ آئیزہ تو یہی سمجھتی ہے کہ ساد اس لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ رہا ہے اور اگر بات کریں انم اور فائک کی تو فائک کی ماما کا رویہ انم کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے اس نے تو یہ شادی صرف اپنے بیٹے کی خاطر کروائی تھی تو دوستو یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں